بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسلنس آن لائن ایڈوکیشن فیزکس کی کلاس میں پوش آمدید سٹوڈنٹس لاس کلاس میں ہم نے فیزکس کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے سکیلرز اور ویکٹرز اس کے نومیریکلز کرنا سٹارٹ کی ہے تیجی نومیریکلز میں ہم نے سب سے پہلے ایک ویریفیکیشن کی پہلا جو نومیریکل تھا وہ ویریفیکیشن تھا جس میں ہم نے ثابت کیا کہ پیرلوگرام کا جو ایریا ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے دو ویکٹر کا کروس پروڈکٹ اس کے میکنیٹیوز سے یہ ہم نے ایک چیز ویریفائی کری تھی پہلا سوال ہم نے اس سے سٹارٹ کیا تھا پھر دوسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا find the angle between A and B vector یہ ایمپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں شروع میں جو میں آپ کو سوالات کراؤں ہوا وہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آ رہو ایک یہ سوال بھی بہت ریپیٹ ہوتا ہے پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے کرا سلو چلو تو اس سوال میں جو سوال نمبر دو ہم نے کیا تھا اس میں ہمیں ہمارے پاس دو ویکٹر دیئے گئے تھے A اور B اور یہ جو دونوں ویکٹر سے یہ ہمیں ثری کمپوننٹس کی فارم میں دیئے گئے تھے X, Y اور Z اور ہم سے کہا گیا کہ A اور B کے درمیان جو angle ہوتا ہے theta وہ معلوم کرنا ہے تو ہم نے اس کو dot product والے طریقے سے معلوم کیا dot product کا فارمولہ ہوتا ہے A dot B is equal to A B cos theta اس میں یہ A B جو ہے یہ والا جو A B ہے یہ magnitude ہے اس کو ہم ادھر لے کے گئے تو یہ divided پھر ہمیں theta معلوم کرنے کے لیے دو تین چیزیں چاہیے تھی ایک تو A اور B کا dot product تو ہم نے پہلے step میں A اور B کا dot product نکالا دوسری چیز ہمیں A اور B کا magnitude نکالنا تھا تو یہ ہم نے A کا magnitude نکالا یہ ہم نے B کا magnitude نکالا پھر ہم نے اس فارمولے میں یہ values ڈالی cost کو دوسری طرف لے کر گئے اور ہم نے theta نکال دیا تو یہ numericals یہ آگے کے جو numericals کریں گو نہیں میں یہی چیزیں گھنپر کے آ رہی ہوں گے جی dot product کیسے نکالا جاتا ہے cross product کیسے نکالا جاتا ہے vector جو ہے اس کا magnitude کیسے نکالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے میں نے آپ کو ان چیزوں کی پہلے practice کرائی تھی اب ہم تیسرا numerical کر رہے ہیں یہ numerical بھی بہت آتا ہے last 10 years کافی آیا جی یہ numerical تو یہ بھی ایک important numerical ہے جو ہم آپ کو قرار ہوگا سوال ہے جی find find the projection of find the projection of vector a vector a جس کی آپ کو value دی جی ہے وہ بھی کوئی ij کے یعنی three components کی form میں ہے جی i minus 2j plus k on to the direction of on to the direction of vector d اور vector b کی بھی value ہمیں d بھی ہے کیا دی یہ 4i minus 4j plus 7k یہ آپ کے پاس سوال ہے کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہہ رہا ہے find the projection of vector a on to the direction of vector b vector a کے projection کو آپ نے معلوم کرنا ہے جو b کی direction میں موجود ہے vector a کے projection کو آپ نے معلوم کرنا ہے جو b کی direction میں موجود ہے اب یہ projection کا term ہم نے کہاں پڑھا تھا یہ projection کا term ہم نے پڑھا تھا dot product کی fx کام کا ہے کیونکہ وہ آپ کے دوسرے vector کی direction میں جبکہ دوسرا جو component fy وہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کو پھر ہم کس طریقے سے کہتے ہیں بات اس کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ d vector ہے ہمارے پاس f vector ہے تو f vector کا یہ جو دوسرا نیچے والا component ہے f کا projection پردو میں اس کو سمپلیسٹی کہتے ہیں f کا projection اور انگلیش میں کہیں گے کہ projection of f on to the direction of d دراصل یہ x component ہوتا ہے یہ x component ہوتا ہے یہ ساری بات ہم نے dot product میں discuss کی یہ dot product ہوتا ہے پھر ہم جب dot product نکالیں گے f اور d کا dot product کمپوننٹ ہوتا ہے تو ہم ہوریزونٹل کمپوننٹ کمپوننٹ فورمولا ڈالتے ہیں cos theta تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے cos theta اب اسی example کو ہم a اور b vector پر لے دیکھتے ہیں a اور b vector پر لے دیکھتے ہیں suppose کریں ہمارے پاس یہ vector ہے b اور یہ vector ہے ہمارے پاس a یہ a vector ہے اور b vector اور b vector تو آپ کے پاس کس direction میں ہے یہ آپ کے پاس b vector اس direction میں ہے اگر آپ دو components بناو تو ایک یہ component ہو جائے گا x component horizontal component اور یہ ہو جائے گا جی یہ ہو جائے گا اس component صاف نظر دائیگرام میں یہ component کام کا ہے کیونکہ یہ component b direction میں موجود ہے جب یہ component بیکار ہے زائع ہو رہا ہے یہ b direction میں نہیں ہے یہ تو کسی اور direction میں جا رہا ہے perpendicular ہے اور cos 90 آپ جانتے ہیں 90 کا angle cos 90 0 ہے تو بیکار ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جی اپنی direction a b لکھے a projection b direction مطلب سایا ٹھیک ہے یہ دو چیزے کام کی ہیں a b اور b اگر a b کی value چاہیے ہوتی ہے تو آپ cos theta کر دیں یہ situation یہ ہم نے پورا brief کیا ہے اس کی dot product کے اندر ہم نے brief کیا تا dot product کی ویڈیو بھی چاہے بھائی سو جائے ٹھیک ہے اس کو بھی ایک ویڈیو اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کلیے گا اب سوال میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک b vector ہے یہ آگیا جی b vector اور ایک a vector ہے یہ دو vector آپ دیئے ہیں ان کی values آپ دیئے ہیں سوال میں values لکھ دیتے ہیں اپنے value دی ہے وہ ہے i minus 2 j plus k جب کہ b vector کی value ہمیں dv ہے وہ dv ہے 4i minus 4j plus 7 k اب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں find the projection of vector a vector a projection on to the direction of b جو b کی direction میں موجود ہے اب ہم پتہ ہے جی ابھی ہم نے دو example نہیں یہ ہوگا a projection جس کو ہم دکھیں گے a اور b ہے یہ projection ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ projection کتنا ہے find the projection of vector a vector a projection ہوگیا vector a کا سایا find the projection of vector a vector a projection معلوم کرو جو کہ b کی direction موجود ہے تو دیکھ لئے یہ projection b کی direction میں ویکٹر a یہ معلوم کرنا ہے چاہے تو آپ اس کو ایسے کر لیں کہ یہ x component ہو تا آپ یوں بھی کہ سکتے کہ a vector is کا x component معلوم کرنا ہے اس کو simply solve پر سکتے a vector x component نکال لیکن ہمیں اس کو dot product solve کرنا ہوگا یہ دو ویکٹر ہے b اور a ہمیں معلوم کرنا ہے کہ a projection جو b کی direction میں ہے اس projection کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کتنا ہے تو ہم نے diagram بنالی ایک اپنے سمجھنے کے لیے یہ b vector ہے a vector ہے اور یہ a projection آجیا جو b کی direction میں موجود ہے یہ ہمیں معلوم پھر اسی dot product کے اندر میں نے آپ explain کیا کہ جب آپ دو ویکٹر کا dot product نکال رہے ہو a اور b تو اس کا مطلب بہتر ابھی بھی میں آپ کو بتایا b کو a projection سے multiply کریں اگر آپ کے پاس a vector بیکار بکار بس یہ component کام دیا اور projection کی value میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل a vector کا horizontal component ہے تو پھر ہم اس میں کیا لکھیں گے جی b اور a کی جگہ آجائے گا a بہتر 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 projection اچھا اب ہمارے پاس کیا situation ہے کہ b vector اور a vector ہے ہمیں a projection پتھا کرنا ہے ہم ڈائیگرام بلا لی a projection ہمیں نظر آگیا کہ ہمیں یہ پتھا کرنا ہے ہم ڈوٹ پروڈک کا فورمولہ دانتے ہیں کہ دو vector کا ڈوٹ پروڈک اگر ہم کر رہے ہو تو ہمارے پاس b vector ہو گا اور دوسرے vector کا projection ہو گا اب ہمیں اس میں سے a b نکال لائے تو b multiply اور اس کو دوسری طرف لے کر جائے divide ہو جائے گا a dot b divided by magnitude of b is equal to the projection of a یہ فورمولہ آپ نے بنا لیا جی اس فورمولے کی چیزے دوسری طرف دیکھ گیا تو اب آپ دیکھیں جی projection معلوم کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس فورمولہ ہے دو چیزے چاہیے ایک ہمیں چاہیے a اور b کا dot product a a a b a dot product ہم نکال لیں گے اور دوسری چیز ہمیں ب magnitude ب vector اس کا magnitude و under root والے فورمولے سے نکال لیں گے تو چلیں جی اب ہم اس فورمولے میں استعمال ہونے والی چیزے ہیں ان کو find out کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمیں نکال نکال نا ہوگا a اور b کا dot product values لکھتے ہیں جی a vector ہمارے پاس ہے i minus 2 j plus k dot product کرنے جی b vector سے b vector کی values ہے ہمارے پاس 4 i minus 4 j plus 7 k کل بھی آپ نے نکال dot product آپ کیا کرتے ہو جی آپ i کے magnitude کو i کے magnitude سے multiply کر ہوگے j کو j سے k k se i کو i سے multiply کریں یہاں پر magnitude a vector i magnitude 1 ہے 4 ہے 1 multiply by 4 اور i کو i سے dot product پھر plus sign لگاتے ہم j کو j سے کریں گے to a vector j ka magnitude 2 multiply کریں b vector j magnitude minus 4 اور پھر لکھیں j dot j پھر ہمیں k k se multiply کرنا ہے to a vector k magnitude 1 multiply کریں b vector 7 k dot k 12 12 12 7 19 a dot b a dot product kitna 19 formula k a about magnitude اوپر آگیا نائنٹین ڈیوائیڈ بائی نائن یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اس کو کوئی پوائنٹ میں نہیں لائیں گے ہم میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بس اتنا ہی سالف کرنے کی طرف ہم فوکس نہیں کرتے آپ چاہے تو اس کو پوائنٹ میں بھی لاکر لکھیں کوئی بات نہیں یہ آنسر ہوگی اگر اسے ہم ڈیسیمل کو آوائٹ کرتے ہیں یہ آنسر ہوگی تو یہ ایزی نومریکل تھا مشکل نہیں تھا بس پروڈیکشن والی معلومات آپ کو دھرانی چاہیے اگر آپ کو دھرائے ہو تو یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے ٹھیک ہے تین کوسچنز ہو گئے جی یہ بھی بہت آتا ہے اس کی بھی کائنٹلی پریکٹس کر لے گا اسائنمنٹ میں جیسے دو تین سوال انکلوڈ ہیں تو وہ اس میں بھی آپ کو پریکٹس میں مدد مل جائے گی جی آگے بڑھتے ہیں کوسچن نمبر تھری کے بعد اب ہمارے پاس آ رہا ہے کوسچن نمبر فور یہ والا سوال بھی بہت آتا ہے میں آپ کو ملکہ ہے میرا فوکس دے تین چار ان کوسچن پر ہے جو بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا سوال بھی آپ ٹینے اور اٹھا کے دیکھو سب سے زیادہ تو شاید یہی والا آیا گا ہے ڈیٹرمائن ڈیونٹ ویکٹر ڈیٹرمائن ڈیونٹ ویکٹر ہلو ٹھیک ہے جی تو یہ سوال دیکھ لیا گا جی ہم نے یہ کر لیا سوال اس میں ڈیونٹ ویکٹر نکالنا تھا جو اے اور بی کا جو پلے نے اس سے پرپینڈگوری ڈیونٹ ویکٹر تھا وہ نکالنا تھا تو وہ ہم نے نکال لیا اور جب ہم اپنی خلاس کو وائلڈ اپ کرتے ہیں اللہ حافظ